پاکستانی آرٹس بھی ثابت کرے تو میں کیا کروں پھر پھر ایک پینٹنگ نکلتی ہے جسے میں کہتا ہوں دہ پینٹنگ وہ لمبی ہوتی ہے عموما اور اس میں کچھ براؤنش سے رنگ ہوتے ہیں پیلٹ نائف کا اس میں بہت استعمال ہوتا ہے دھبے وبے بھی ہوتے ہیں اس میں کہیں مہنجدادوں کی ایک لڑکی جھانک رہی ہوتی ہے بینگلز والی کہیں پہ کسی مسجد کی گمبد ہوتی ہے بادشاہی کی عموما اور کبھی کبھی تاج محل بھی ہوتا ہے زیادہ رومانٹک شخص ہے اور کچھ اس میں کچھ کیوبس بھی ٹیڑی میڈی لائنے بھی ہوتی ہیں تاکہ سب چیزیں ظاہر ہو جائیں تو خیر یہ تو اس کا اثر ہمارے تعلیمی نظام پر ہے یا پھر بعد میں وہ پوسٹ مورڈن کوئی ٹیچر آ جاتا ہے تو اسے اب پھر انسٹولیشن بنانے لگتے ہیں کیونکہ اب تو انسٹولیشن ہی ہوتی ہے آرٹ اسی طرح کی جاتی ہے ایک سایبا نے کی تھی ہمارے ایک سٹولیشن نے انسٹولیشن بہت سارے بٹکے وغیرہ بنا کے میں نے اسے کہا تھا کہ اگر آپ ایدی کو دے دیتی ہیں تو اچھا نہیں ہوتا اینیوے دفرینٹ ویلیو سسٹم so these are the philosophies of art which have had their influence on our culture expressionism has had seems to have had a greater filter down effect حالکہ it was not being taught early on جو انگریزوں کے art institutes سمیو سکول of art اور سر جے جے سکول of art اور کلکتا گورنمنٹ college of arts ان پر ایکسپریشن نے پڑھائی نہیں جا رہا تھا عموما جو انگریزوں کے سکول تھے بڑے conservative تھے والٹر سکر جو انگریز ایک impressionist ہے وہ بتاتا ہے واقعہ اپنا کہ میں if you don't know he used to give lessons to Churchill تو کہتا ہے کہ میں ایک بار گیا اپنے ٹیچر کے پاس پینٹنگ کے ٹیچر کے پاس اور میں نے اس کے وین گوغھ کی ایک تصویر اس کی فوٹوگراف کسی اخبار میں چپی تھی درتے درتے میں نے اسے دکھائی میں کہا آپ نے کہا اس کا نام سنا ہے یہ Van Gogh کے نیا آرٹسٹ آیا ہے نیا تو نہیں تھا اس وقت اسے بیس سال گزر چکے تھے تو اس پر اس کا ٹیچر کہتا ہے a man who paints his own shoes cannot be an artist تو expressionism had not caught on it is safe to say so how did it reach us this idea کہ art ہمارے جذبات کا اظہار ہے یہ ہم تک کیسے پہنچا ہے i think ظاہری بات یہ کہ ہم تک یہ literature کے ذریعے پہنچا ہے جو progressive writers movement ہے our writers were more ahead of the time and in this respect جو lectures یہاں پہ پہلے ہوئے ہیں وہ بہت مفید ہیں کہ جس طرح آپ نے وقت رکھا ہے کہ جو writers آتے ہیں ان میں پہلے جدید جدد جو ہے وہ پہلے سامنے آتی ہے modernity کے خیالات جو ہیں وہ پہلے سامنے آتی ہیں جدد اس طرح سے filter ہونی شروع ہوتی ہے ہمارے آرٹسٹوں میں ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے چلوں کہ ہم ابھی ہم تو primarily مصوری کی بات کر رہے ہیں مگر ہمیں یہ ذہن نشین رکھنا ہوگا کہ کم از کم مسلم cultures میں مصوری کبھی بھی primary art کی حیثیت اس کی نہیں رہی ہے not even for the mughals it was never the primary art there is a misconception which has been foisted upon us کہ the mughals first of all the mughals were not very happy calling themselves mughals they always referred to themselves as خاندان تیمور خانوادہ تیمور تیموری because mughal تو بابر کی ماں کی سائٹ تھی تیمور اس کے باپ کی سائٹ تھی تو this was making obvious کہ ہم نئے اسلام لائے ہوئے ہیں ہم اسلام کا اتنا پتہ نہیں ہے اگر ہم کہتے ہم مughal ہیں مughals were recent converts they started converting around 1260 1295 زیادہ convert ہونے شروع ہوتے ہیں صبر نکال دیا تھے کہتا ہے میں صرف چند رکھ رہی ہیں جو کام کے ہیں ابو الحسن وغیرہ منصور اور ابو الحسن باقی جو اتنے اچھے میار کے نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو بہت صاحب زوق سمجھتا تھا جاہنگی ان کو اس میں نکال دیا پھر وہ جا کے راج پت درباروں میں ادھر دھر انہوں نے نوکری کی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی آرکیٹیکچر اور خطاتی زیادہ اہم بھی مثلا ہر مغل شہزادے شہزادی نے خطاتی میں تعلیم حاصل کی استاد لیے سیکھی باقاعدہ کی مر چند ایک نے ہی مصوری کی تعلیم لی but this is something which we don't get in our art books why because the art books are written by westerners for whom picture making is the epitome of art sorry وہ یہ نوٹ کر دے دیں کہ شاہ جہان نے پینٹنگ کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی وہ کسی نے بھی اتنی توجہ نہیں دی جتنی انہوں نے دوسری آرٹس کی طرف دی شاہ جہان اس میں یونیک نہیں تھا کہ وہ آرکیٹیکچر کی طرف زیادہ توجہ دے دے تھا وہ پینٹنگ کی طرف بہت ہی کم توجہ دے تھا یہ سہی ہے تو ایک تو یہ بات ہمیں سامنے رکھنے پڑے گی کہ آرٹ کی بات کر رہے ہیں تو we have to change our definition جس طرح بھی بات ہو رہی تھی ہماری پہلے سمبل سے تو آپ نے ذکر کیا کہ جی گیلریز میں لوگ نہیں جاتے ایک نگار خانے جو ہیں ان کا کلچر ہمارے نہیں ہے ہمارے مشاعرے زیادہ ہوتے ہیں تو this is also an important point کہ ہمارے جو picture making tradition ہے اول تو وہ محدود ہے اور دوسرا جو نقطہ وہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ محدود ہے اس کے دیکھنے کا طریقہ بھی محدود ہے ایک مخصوص طریقے سے تصویروں کو گنجائش دی گئی تھی مسلم معاشرے میں یہ بھی آپ کو یاد رکھنے شئیے کیونکہ آپ لوگ primarily مصور ہیں اس لئے ہم بات کر رہے ہیں ورنہ مصور کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے مسلم کلچر میں there are other artists who are much more important the geometric artists the calligrapher the ceramicist کاشیگر the glaze painter کاشیگر ہوتا ہے the roof saz یہ سب لوگ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں the woodworker they are all more important than the painter اس کا ذہب precarious ایک وجود ہے مذہب کی وجہ سے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی میں وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ تو اول تو یہ primary art form بھی نہیں اور دوسرا اس کے دیکھنے کا طریقہ بھی محدود رہا ہے بعض فقہاں نے تصویر کی اجازت دی ہے مثال کے طور پر امام غزالی اس شرط پر کہ تصویر چھوٹی ہو اس کا سایا نہ پڑے اور اوپر نہیں لگائی ہو the picture must be small اس کا بھی criterion دیتے ہیں فقہ کتابوں میں when you stand over it you can't clearly make out what is drawn two it must not cast a shadow in other words it has to be flat and three it must not be up somewhere it must be down below somewhere so these were the classical rules they get amended over time yes this happens this is not our topic but this does happen so آپ ایک انٹریسی چیز دیکھیں گے we don't have time or space to go into the reasons for this that's another issue مگر اس کا نتائج جو ہے وہ بڑے انٹریسی ہے کو for example اکبر آپ کو پتہ ہے اس نے اپنا ایک سنکریٹک دین بنایا تھا مکسچر سے جسے وہ دین الہی کہتا ہے اس کا بنیادی جوز جو ہے وہ emperor worship تھا basically it was a cult of emperor worship the king is the manifestation of the divine on the world and you could be vegetarian and you could have discussions you did not have to formally observe any religion اکبر was exempt from being a vegetarian the others had to be vegetarian and so on تو جو اکبر کا دین الہی ہے جو ایک سنکریٹک مذہب ہے اس کے اندر ایک اہمیت ہو جاتی ہے response کی اور تصویروں کی اور وہ پھر تصویریں لگانے کی اوپر کیونکہ وہ ایک element اس میں سے آئی بھی تھی from christian art because اکبر's mother was happened to be called mariam تو ابن mariam کون ہوتا ہے خدا ہوتا ہے نا اسائیت میں تو ابن mariam کون ہوتا ہے بنایا جا رہا تھا کچھ اس کے number بنایا جا رہے تھے تو اکبر has his artist his court artist copy western art copy christian iconography and this is in the lahore museum اس پہ کتابیں بھی چھپی ہیں intercultural encounter ایک کتاب بڑی اچھی چھپی ہے اس پہ ایک بڑی دلچس چیز یہ ہے کہ یہ جو artist ہیں they become very good at copying western art and they learn a lot of things from western art that's why mughal art deviates from the صفید norm صفید art اسی تیموری طرز پہ چلتی رہتی ہے جو کمال الدین بہزاد حرات اور بلغ سے لے کے آیا تھا اپنے ساتھ وہی تیموری انداز صفید art میں چلتا رہتا ہے جب تک رضا عباسی آکے اسے اور ڈھیلا ڈھالا نہیں کر دیتا ٹھیک ہے ہمارے خیال مگر جو مughal art ہے اس میں ایک depth آجاتی ہے foreground middle ground background western art کی کئی چیزیں آجاتی ہیں shading آجاتی ہے ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ artist جب سیکھتے ہیں وہ آٹ تو کپی کرتے ہیں وہ cast shadows بھی بناتے ہیں but when they start doing pictures for اکبر they remove the cast shadows اکبر wanted realistic pictures they made realistic pictures they would have shading inside the face but they would not have cast shadows so this is an unexplored area but it seems that the artists were aware of this limitation so this way the image which can see how can see it is in the Muslim pictorial art is 99% traditionally book illustration that's what it is and even when it was free of the books when it was not book illustration when it was paintings on their own they were not put up on walls they kept and were kept and the man came and you were so you were drink say that new hat came and you have a lot of hair and you keep back so the encounter with the picture was also different it took place in a different way I mean this is obviously it has a lot of ramifications which we will not go into at the moment but it a effect in this so is can't say that there is primary art that is and the way to see the was a specific book illustration okay so the commission will artist to work so something happened here happened that what has affected our art now we come to our artist اس کی طرف آتے ہیں ہمارے روایتی آرٹس میں نے کچھ کچھ آپ کو بتایا کہ ہمارے روایتی آرٹس کون تھے اور کیا تھے تو ہمارے روایتی آرٹس میں مختلف آرٹس ہیں مختلف کرافٹس ہیں علاقے سے بھی فرق ہوتا ہے کشمین میں ورڈ ورکنگ زیادہ ہے ملتان میں سیرامکس زیادہ ہے it depends on the way you are obviously کہیں اور پہ کوئی اور آرٹ زیادہ ہے برمہ بنیادی طور پہ ہماری جو مسلمانوں کی آرٹس تین بنیادی طور پہ تین آناس when they look at an art they are always looking for horizontal influences یہ چیز رومن سے لی یہ چیز انڈین سے لی یہ چیز ساسانین سے لی اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ ساسانین سے تھی یا وہ گreek سے تھی but you are always looking for some sort of horizontal explanation there is no concept of a vertical explanation but this is just a modernist bias why shouldn't there be a vertical so what i want to put to you is the idea then we will take a little breather the idea is this all traditional artists in all societies not just muslim artists in muslim societies but i am also talking about the buddhist artists in china all traditional artists in traditional societies believed that their art was actually sacred not just the art was sacred they believed that everything actually was sacred one of the fundamental things about modernity apart from individualism is desacralization ایک یہ concept کہ ہر چیز مقدس ہے یا قدوس نے ہر چیز کو گھیرا وایا واللہ والا کل شایم محیت اس نے قرآن شریف میں اس نے الفاظ میں کہا this concept is lacking but traditional artists کے لئے ان کی جو ساری art وہ تو بڑے لوگوں نے بنایا تھا i remember when i was in multan اور جب ملک عاشق صاحب حیات تھے تو i put a question to him جو مہندسین ہیں جو geometric art کرنے والے ہوں پاکستان میں اب ختم ہو گئے ہیں مروکو میں ابھی تک ہیں کچھ باقی مسلم دنیا میں بھی ختم ہو گئے ہیں تو میں نے اسے پوچھا کہ عاشق صاحب یہ بتائیں جو مہندسین ہوتے ہیں جو خصوصا یہی کام کرتے تھے جو geometric نقشے بناتے تھے پھر بعد میں وہ architect اور دوسرے لوگ ان سے نقشے بنواتے بھی تھے یا لے جاتے تھے وہ transfer ہوتا تھا design tracing کے ذریعے اس پہ سوئی سے آپ ہو لے کر آپ نے دیکھا ہوگا طریقہ میں کہا یہ اب لوگ نہیں ہوتے if you notice now in Islamic art it's simpler patterns it's the 8 pointed star rather than the 9 or the 10 pointed star which are much more difficult to create geometrically تو میں کہا ابھی نہیں ہوتے ملک صاحب یہ عاشق صاحب یہ آرٹسٹ تو ملک عاشق صاحب کہتے ہیں کہ ہوتے تھے میں میں بھی کچھ دیکھے تھے اور یہ بڑے روحانی ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے so one of the other criticisms which is made about traditional art by someone bringing a modernist mindset to it is that نہیں all this is retro retroactive آپ نے بعد میں آپ نے بڑا پیچیدہ فلسفہ اور یہ ساری چیز آپ نے بعد میں ان چیزوں کی اوپر ٹھوس دیا ہے تھوب دیا ہے کچھ پی ایش ڈیز نے آکے تھوب دیا ہے یہ سارے معنویت ورنہ اس آرٹ میں کوئی معنویت میں ہوگی which this makes very very clear which is why we've some will very kindly photocopied it for all of you تو یہ ہماری بنیادی جو contention ہے وہ ہوگی now I'm going to take a two minute break and you can formulate any questions you might have up to this point and then we can go forward with your permission پھر ہم آگے جاتے ہیں ہماری آرٹ کے بارے میں West dominate کر گیا تھا چینہ پہ اور ویسٹر آرٹس آکے تصویریں بناتے تھے تو